حجرکم اللہ بس میں مولا سجاد سے کسی نے سوال کیا مولا کب تک روتے رہیے گا مولا نے فرمایا تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا نبی یاکوب کے بارہ بیٹے تھے ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا جناب یاکوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دی تھی میرے ایک دن میں اٹھارہ یوسف مارے گئے تم پوچھتے ہو میں روتا کیوں بھئی اگر دیکھ سکے تو دیکھیں گا یہ روایت میں نے سال کہیں نہیں پڑھی اس روایت کو اگر سن لیں ایک مرتبہ مولا نے اپنے خادم سے کہا ذرا میرے لئے پانی کیا پانی لے آؤ وضو کرنا چاہتا جیسے وہ ظرف آب لائے نا سامنے رکھا مولا نے پانی دیکھا زارو قطار رونے لگ اتنا گریہ کیا کہ پانی مضاف ہو گا یعنی پانی پانی نہیں رہا مولا کے آنسوں سے بھر گیا خادم نے پوچھا مولا یہ پانی پانی نہیں رہا دوبارہ پانی لے آؤ مولا نے کہا جا پانی بدل لائے پھر دوبارہ پانی لائے پھر مولا اتنا روئے کہا مولا کیا بات ہے کیوں اتنا رو رہے ہیں کہ جب پانی دیکھتا ہوں مجھے اپنے بابا یاد آ رہا ہے یہ پانی میرے بابا کو نہیں ملا کہ سجاد کے پاس وہ وضو کا پانی ہے میرے بابا کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا آپ کے اسی لہور کے بہت بڑے عالم دین تھے مرہوم صادق علی شاہ صاحب دوبائی چلے گئے تھے ان کا انتقال ہو گیا میں ان سے اب آخر عمر میں ان کے ملے گیا تو اس وقت بیمار تھے صاحب فراش تھے بستر پہ تھے میں نے کہا مولانا کوئی خاطرہ ہے آدھر محسن الحکیم کے دفتر میں ترجمہ کرتے تھے میں نے کہا آگا کوئی آگا محسن الحکیم کا کوئی خاطرہ یاد ہو کہاں اسی لہور سے ایک پروفیسر صاحب آئے کہاں کرنا جا فی اشرف مجھ سے کہا درہ ترجمہ کی یہ میں آگا محسن الحکیم سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہاں آگا یہ بتائیے آگا محسن الحکیم سے سوال کیا یہ علماء ممبروں سے پڑھتے ہیں کہ مولا سجاد خون کے آنسوں روٹے تھے کہ یہ بتائیے کیسے خون کے آنسوں روتے تھے کہ آگا محسن الحکیم خاموش ہو گئے کچھ دیر بلکل گہری سوچ میں چلے گئے پھر ایک مرتبہ سفید رمال جیب سے نکالا اور رونے لگے رمال آنکھوں پر رکھا روتے جاتے تھے کچھ دیر بعد رمال ہٹایا وہ سفید رمال دکھایا تو سرخ تھا وہ سرخ ہو چکا تھا کہ ایسے مولا سجاد خون کے آنسوں روتے تھے کہ آگا یہ کیسے آپ کی آنکھوں سے خون آنے لگا کہ میں نے صرف تصبر کیا غیرت کا پیکر سید سجا علی کی بیٹیوں کے ساتھ شرابی کے دربار میں کہ ایسے کھڑا رہا ہو کہ صرف سوچا میری آنکھوں سے خون آنے لگا کہ وہ مولا وہ امام جو غیرت کا پیکر تھے جب علی و بدول کی بیٹیوں کے ساتھ کہ جب مولا سجاد شام سے واپس آئے تو بار بار چیخ چیخ کے روتے تھے کہ جو کہ اشا اشا بس بھی آخر جملہ پیش کر رہا ہوں دو سے چار منٹ کی زحمت دوں گا اب آپ تھک گئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ تھک گئے ہیں ان سے رویا نہیں جا رہا میرے آگے میرس سے کی زیادہ ہے میرا بھائی ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ اور نہ پڑھئیے بھائی آپ تھک گئے کہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے روتے روتے آنسوں خوشک ہو جاتے ہیں سینے میں درد ہونے لگتا ہے کمر ٹھوٹنے لگتی ہے یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے یہ مسلسل رونا جناب زینب کبرہ کا کام میں اور آپ مسلسل نہیں رو سکتے عجروں کمر اللہ ایک بہت بڑے عالم زاکر بائز مجلس پڑھ رہے تھے نجف اشرف میں کھڑے ہو کے مجلس پڑھ رہے تھے بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے حرم میں مجلس ہو رہی تھی مرحوم سید حسن شرازی تشریف فرماتی مرزا سید حسن شرازی بیٹھے تھے ایک مرتبہ اس زاکر نے پڑھتے پڑھتے کہا کہ علی کی بیٹی زینب کبرہ یزید جیسے شرابی کے دربار میں آگئے آغا نے روتے روتے کہا رک جا اس جملے کا حق ادا ہو لینے دے سارا مجمعہ رونے لگا اس نے دوبارہ کہا علی کی بیٹی زینب کبرہ یزید جیسے شرابی کے دربار میں آگئے آغا نے کہا رک جا ابھی حق ادا نہیں ہوا چیزیں مار مار کے رونے لگے جب اس نے تیسری دفعہ کہا آغا بے ہوش ہو گئے چہرے پہ پانی ڈالا پانی ملایا کہ آغا کس بات پہ بے ہوش ہو گئے کہا صرف سوچ کے علی کی بیٹی زینب کبرہ شرابی کے دربار میں آگئے کہا میں نے سوچا میں بے ہوش ہو گیا اب سوچو سید سجا وہ غیور امام کیسے پرداشت کیا جب واپس گئے بس ایک بات کو یاد کر گئے میں آخری روایت پیش کرتا اب میرا کوئی بھائی کو کھل نہیں کرے گا میری ماں میری بہنیں میری بیٹی ہیں میرے بزرگ میرے بچے سب اس روایت کو سنیں گے امام سجاد واپس مدینے پہنچ گئے وشیر سے کہا اعلان کر دو حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آگیا حضرت محمد حنفیہ نے صرف سنا مولا حسین کا قافلہ آگیا ساری بات سنی ہی نہیں کہ مولا حسین مارے گئے یہ نہیں سنا کہ مولا حسین بس اتنا سنا کہ مولا آگیا کہ میں اپنے بھائی کا خود استقبال کروں گا گھوڑے پہ سوار ہو جناب محمد حنفیہ جناب ابباس سے بڑے بیٹے ہیں مولا علی کے بہت تیزی سے دوڑتے ہوئے اس مقام پہ پہنچے جہاں مولا سجاد پھوپیوں کے ساتھ کھڑے تھے جناب محمد حنفیہ نے کھوڑے کو روکا ایک مرتبہ بی بیوں کو دیکھا یہ سیاہ برکے سب برکوں میں نہیں پہچانتے کون بی بیاں صرف مولا سجاد کو دیکھا سوال کیا اینہ اینہ اخیر حسین میرا بھائی حسین کہا جناب سید سجاد نے کہا کہ قد قتلہ بے کربلا چچا آپ کے بھائی حسین کربلا میں مارے گئے کہا اتنا سب کچھ ہو گیا ابباس کہا تھا جناب سید سجاد نے کہا کہا تو قتلہ بے کربلا میں مارے گئے کہا میں اور کچھ نہیں پوچھوں گا کچھ نہیں پوچھوں گا بس مجھے اتنا بتا دو ابھی بھی کھوڑے پہ سوار ہیں وہی سے پوچھا کہا بس اتنا بتا دو میرے بھائی کے ساتھ میری بہنے بھی گئی تھے بس اتنا بتا دو جب یہ میرے سارے بھائی مارے گئے علی کی بیتیوں کا کیا ہوا مولا سجاد نے کہا چا چا انہیں قیدی بنا لیا گیا انہیں پوفہ و شام کے بازاروں میں لے جائے گیا انہیں شرابی کے دربار میں لے جائے گیا جناب محمد حنفیہ گھوڑے کی پوچھ سے گر گا بس آخری جملے سوڑے گئے اب میں دیکھ رہا لوگ کرداشت میں حضرت محمد حنفیہ گھوڑے کی پوچھ سے زمین پہ گر گا جیسے ہی گرے نا مولا سجاد تیجی سے آگے بڑھتے چچا کا سر اٹھایا اپنے زانوں پہ رکھا کہ چچا گھر چلیے گھر جا کے روئے اب جناب محمد حنفیہ سے رہا نہ گیا کہ آپ کون ہیں مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں امام سجاد نے کہا چچا پہچانا نہیں کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا آپ کون ہیں کہا چچا میں سجاد ہو چچا میں علی زہن العابدین اب جناب محمد حنفیہ اور زیادہ رونے لگے کہا سجاد آپ چوبیس برس کے جوان ہیں آپ کی داڑی سفید کیا سے ہو گئی بیٹا یہ بار سفید کیسے ہو گئے جناب سجاد نے کہا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں چچا آپ کھوڑے سے گر گئے چچا میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں ایک مردگا مولا سجاد نے چھتا کو اٹھایا کھر لے تھے پورے رس سے جناب محمد حنفیہ بس ایک ہی جملہ دہراتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں مجھ سے بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی بہت سے لوگوں نے کہا بہت سے مریض ہیں دعا کر دیتی ہے ایک سوال کرنوں آپ سے آپ ابھی تک رو رہے ہیں میرا ایک سوال ہے آپ سے میں اپنے تمام بھائیوں سے بہنوں سے سوال آپ نے آج تک کبھی دیکھا کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا پروردکارا شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ ہمارے تمام مریض و مسیحت کاملہ آجلائے پروردکارا بے اولادوں کو اولاد ان آیت فرمائے بس بھئی شوئے شہادت سے میں داتی دعائیں نہیں پیش کروں گا بس ایک دعا کروں گا پروردکارا امام الزمانہ کا ظبور دیکھنا نصیب فرمائے پروردکارا دشمنان اہل بیت کو نیس و نابود فرمائے مؤمنین کی حفاظت فرمائے پروردکارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے آج رات امام الزمانہ جنت البقی میں ہوں گے جب جنت البقی جا رہے ہوں گے نا تو سب سے پرسہ لینے گئے ہوں گے جو پرسہ دینے آئے وہ امام الزمانہ کو پرسہ دے لیکن میرا دل کہتا ہے امام الزمانہ وہاں بہت زیادہ رو رہے ہو گے جانتے ہیں کیوں دو وجہ سے ایک تو شب شہادت ہے دوسرے قبریں ساری ٹوٹی ہوئی رو رو کے کہتے ہوں گے ارے جن معصوموں کے صددے میں چراغ جل رہے ہیں آج ان کے قبروں پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں پروردگارہ جنابے سیدہ کی جنابے امام الزمانہ کی عائمت بقی کے روزوں کو تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرمائے پروردگارہ نے سعود قرنیس پر نابود پروردگارہ اسے معمارکہ کو ترقی نائد فرمائے ہاتھوں کا پرنگ کیجئے گا پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں بار بار مولا سجاد کی مولا حسین کی زیارت نصیب فرمائے آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم بحق محمد مالہ الدیبین الطاہرین المقصومین